بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب حیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو سیف کا مربع بہت ہی آسانی کے ساتھ بنانا بتا رہی ہوں تو سیف کا مربع بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آٹھ عدد گولڈن ایپل لیے ہیں اور علیہ دا سے برطن میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کر دوں گی اور اس نمک کو میں پانی میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی سب سے پہلے میں سیف کی پیل ریموف کروں گی بریک بریک سا آپ اس کا چھلکہ اتارتے جائیں اس بات کا حیار رکھیں کہ جو سیف ہیں وہ داگ والے نہ ہوں یعنی کہ حراب نہ ہوں اوپر اور نیچے سیفی آپ اچھی طریقے سو ایپل کو ساف کر لیں اور جہاں تک نائف کی نوک چھوری کی نوک جاتی ہے آپ ایپل کو اچھی طرح سے ساف کر لیں اس کے بعد ایک فوق کی ہرپ سے آپ ایپل میں اس طریقے سے فوق کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے ہول کرتے جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو چاشنی میں پکائیں گے تو جو چاشنی ہے وہ ایپل کے اندر تک جائے گی اور اب اس کو نمک والے پانی میں رکھتے جائیں تاکہ جو ایپل ہیں وہ کالے نہ ہو یہاں برطن میں میں نے اتنا پانی لے لیا ہے جس میں کہ جو ایپل ہیں وہ آسانی کے ساتھ بوائل ہو سکے یہاں پر پانی گرم ہو چکا ہے اور تمام ایپل میں نے پانی میں ڈال دیے ہیں بوائل کرنے کے لئے اس کو فکس آپ نے دس منٹ کے لئے بوائل کرنا ہے جی تو ایپل کو بوائل کرتے پورے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کو ہلکا سا چیک کروں گی جی بلکل اسی طرح سے نرم ہوئے جس طرح سے مجھے چاہیے تھے آپ ان کو زیادہ بوائل نہیں کریے گا اس سے کیا ہوگا کہ ایپل ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اب میں ان کو ون بائی ون علیدہ سے برطن میں نکال لوں گی اور یہاں جس پانی میں میں نے ایپل بوائل کیے تھے اسی پانی میں سے میں ون لیٹر پانی لے لوں گی اور اسی سے میں چاشنی بناوں گی یہ ون لیٹر پانی میں نے ایک علیدہ سے برطن میں نکال لیا ہے اب ایپل بھی میرے پاس بوائل ہو کر رکھے ہوئے ہیں ایک لیٹر پانی ہے اور ایک کلو ہی چینی ہے دو لیمن کا جوس ہے دس دانے میں نے دردرے سے کوٹ کر سبت الائچی کے لئے ہیں اور ایک پینچ میرے پاس دردے کا کلر ہے اب میں سب سے پہلے برطن میں پانی ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں چینی ڈال دوں گی اور چینی کے ساتھ ہی ساتھ میں لیمن جوس اور کٹی ہوئی سبز الائچی بھی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو سیپ کا مربع بناتے وقت آپ اس میں دردے کا کلر ڈالیں ورنہ اسی طریقے سے آپ مربع بنا سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے پانی میں مکس کر لوں گی اور پانی کو ابال آنے تک کا انتظار کروں گی چینی پانی میں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور میں نے یہاں پر فلیم لو کر دی ہے پانی کو ابال آ چکا ہے ون بائے ون میں نے اس میں تمام ایپل ڈال دی ہیں چاشنی بننے کا انتظار آپ نے نہیں کرنا کہ چاشنی بنے گی تب ہی ایپل کو میں اس چاشنی میں ڈالوں گی آپ اسی پانی میں جب کہ پانی کو ابال آ جائے تو آپ ایپل ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ چاشنی کے ساتھ ساتھ ایپل بھی اچھی طرح سے چاشنی میں پکتے جائیں گے جو دیکھئے چاشنی بلکل ٹھک ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک علیدہ سے برطن میں نکال کر اور تھنڈا کر کے دیکھوں گی کہ چاشنی ریڈی ہوئی ہے یا نہیں ہمیں سیپ کا مربع بنانے کے لیے دو تار کی چاشنی چاہیے ہوتی ہے دو تار کی چاشنی کا مطلب ہے کہ گاڑی چاشنی چاہیے یہ دیکھئے کتنا لمبا تار چار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو تار کی چاشنی بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو سرونگ بال میں ڈال لوں گی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیپ کا مربع بنا کر رکھتے ہیں تو اگلے دن چاشنی پھر پتلی ہو چکی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیپ کے اندر جو مویسٹر ہوتا ہے وہ سیپ چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے چاشنی پھر دوبارہ پتلی ہوتی ہے تو آپ بلکل پریشان نہیں ہوں آپ دوبارہ چاشنی کو چولے پر رکھ کر سیپ کے ساتھ ہی آپ اس کو پھر پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ اس کو پکائیں چاشنی بلکل ریڈی ہوگی آپ اس کو کم از کم ایک مہینے کے لیے فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست الحمدللہ سیپ کا مربع تیار ہوا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے حاصل طور پر ہمارے نظام انہزام میں بہت زبردست ہے اور حاصل طور پر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں اور اگر میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ